آئینی ترمیم سے قبل پی ٹی ایک آیادت کا اپنے گیارہ ارکان پارلیمنٹ سے رابطہ منکتہ دو سینیٹرز اور نو ارکان اسمبلی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا پی ٹی ایک آیادت کا دعویٰ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آئینی ترمیم سے قبل پی ٹی ایک آیادت کا اپنے گیارہ ارکان پارلیمنٹ سے رابطہ منکتہ دو سینیٹرز اور نو ارکان اسمبلی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی سنو نیوز عمر جڑ سے جی عمر بتائے گا گیارہ ارکان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا کون کون سے ارکان شامل ہے اس میں یہ ایک تو برشتہ رات جو عمر عیوب ہے اپوریشن لیڈر انہوں نے بتایا تھا کہ ساتھ ارکان اسمبلی سے رابطہ نہیں ہو رہا اور برشتر گور نے دو سینڈرز کا بتایا تھا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا اب جو اتنات سامنے آ رہی ہے اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک تو زین قریشی ہیں برگیڈیر اسلم گھومن ہیں جن سے جو پارٹیز رہے ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ رابطہ تحال نہیں ہو رہا عثمان علی ہیں ریاض فتیانہ ہیں مقداد حسین ہیں چودری ریاض ہیں ان سے بھی پارٹی قیادت کا رابطہ نہیں ہو رہا اس کے علاوہ اورنگ زیب خان کھچی ہیں اور مبارک زیب خان ہیں ان سے بھی ابھی تک رابطہ نہیں ہو رہا اور وہ بھی پارٹی کے رابطوں سے باہر ہیں اس کے علاوہ دو سینیٹرز ہیں جن میں ڈاکٹر زرکا ہے ان سے بھی پارٹی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہو رہا تو یہ تقریباً گیارہ لوگ بنتے ہیں جن کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کا رابطہ نہیں ہے اور آج آئینی ترمیم کے حوالے سے بوٹنگ ہونی ہے لیکن پارٹی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ گیارہ نو ایمین ایز اور دو سینیٹرز ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو رہا رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کی یہ ارکان ان قومی اسمبلی اور جو سینیٹرز کی ارکان ہے وہ کہاں پر ہیں جی ٹھیک ہے آئینی ترمیم سے قبل پی ٹی آئی کی قیادت کا اپنے گیارہ ارکان پارلیمنٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا بہت شکریہ نمائندہ خصوصی سنو نیوز عمر جٹ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے